اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے بحیثت سے قبل لوگوں کی حالت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیخ و ہدایت کے متعلق فرمایا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو عربوں میں نہ کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت و وحی کا دعوے دار آپ نے اطاعت کرنے والوں کو لے کر اپنے مخالفوں سے جنگ کی در حقیقت آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے جا رہے تھے اور قبل اس کے کہ موت ان لوگوں پر آ پڑے ان کی ہدایت کے لئے بڑھ رہے تھے جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خستا اور درماندہ ٹھہر جاتا تھا تو آپ ان کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرہ بھر بھلائی ہی نہ ہو یہاں تک کہ آپ نے انہیں نجات کی منزل دکھا دی اور انہیں ان کی مرتبے پر پہنچا دیا چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی ان کے نیزے کا خم جاتا رہا خدا کی قسم میں بھی انہی ہنکانے والوں میں تھا یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسپا ہو گئے اور اپنے بندنوں میں جکڑ دیے گئے اس دوران میں نہ میں آجز ہوا نہ بزدلی دکھائی نہ کسی قسم کی خیانت کی اور نہ مجھ میں کمزوری آئی خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں گا موسیقی موسیقی